موسیقی ناظرین آداب آئین چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آئین چینل نے شہر حیدر آباد کے تمام بالردی ڈویزنز کا ایک ڈاکومنٹری بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ڈویزن میں گوشتہ پانچ سال کے دوران گریٹر حیدر آباد میسپل کارپریشن نے کیا کیا ترقیاتی کام کیے آئیے اس کی پہلی سیڈی کے طور پر ہم آج ریاست نگر ڈویزن میں ہیں ریاست نگر ڈویزن جو پرانے شہر کا ایک حلقہ ہے جو انتہائی پس ماندہ تھا آج اس حلقے میں پورا گھومنے اور دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ پرانے شہر کا سب سے مارڈر ڈویزن بن چکا ہے اس سلسلے میں یہاں کے جو کارپریٹر ہیں مرزا مصطفیٰ علی بیگ، عرف سلیم بیگ جو منلیس اتحاد المسلمی کی تین مرتبہ سے اس حلقے یہ نمائدہ ہی کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ گریٹر رہدہ اور دیکھنے کارپریشن میں منلیس اتحاد المسلمی کے فلو لیڈری بھی رہ چکے ہیں آئیے ہم سلیم بیگ صاحب سے بلدی حلقے ریاست نگر کی ترخی اور یہاں پر کیا کیا انہوں نے کیا اور کیا کیا مسائل تھے جس ہوتے وہ یہاں پر پہلی مرتبہ منتخب ہوئے تھے آج تک کیا کیا ترخیتی کام ہوئے ہیں اور یہ ڈویزن کیوں مارڈرن بن گیا اس سے ذریعے میں بات کر سکتے ہیں سلیم بیگ صاحب آئین این چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اسلام علیکم سلیم بیگ صاحب یہ بلدی جب آپ پہلی مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئے تھے تو اس حلقے کا کیا حال تھا میں یہاں پہ حلق دو ہزار دو میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ایک سپاہی کی حیثیت سے جماعت سے جماعت نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ٹکٹ دیا تھا اس کے بعد اس وقت میں یہاں کارپورٹر بننے کے بعد چونکہ ہمارے ڈینیمک لیڈر حبیب ملت علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب اس حلقے سے منتقب ہوئے تھے اس وقت یہ حلقے چندران گھٹا اور بلخصوص ریاست نگر میں میں جہاں سے نمائندگی کرتا ہوں حبیب ملت اور نقیب ملت کی سرپرستی میں سالار محترم کی سرپرستی میں میں نے یہاں بہت سے ترقیاتی کام کروائے ہیں بلخصوص بارش کے دنوں میں جو ذرا سی بھی اگر بارش ہو جاتی تو بہت سارے علاقے راجونگر فتیشانگر یہ اطراف و اکناف کے علاقے پانی میں ڈوب جاتے تو ان کو شادی خانوں میں رکھ کر کیمپ میں جہسو ان کی خدمت کی جاتی تھی حبیب ملت کی موثر منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے نتیجے میں یہاں سے برساتی پانی کے نکاسی کا جو بہترین انتظام ہوا شہر حیدر آباد میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی جس کا خود موجودہ حکومت کے وزیر بلدی نظم و لخص کے ٹی آر صاحب نے اسمبلی میں اعتراف کیا کہ اکبر الدین ویسی صاحب کی بہتر حکمت عملی کے نتیجے میں ایک بہت بڑے ڈرین کا کام ہوا تو راجو نگر وغیرہ میں سب سے پہلے ڈرین سسٹم کو صحیح کروایا گیا اور اس کے بعد جس وقت حبیب ملت یہاں بحیثیت رکنی اسمبلی منتقب ہوئے اور میں ایک نمائندہ کارپوریٹر کے حیثیت سے منتقب ہوا تو اس وقت صرف ایک پرائیمری اسکول درگا براہ نشاہ صاحب قبلہ کا نام سے جو ایڈیڈ اسکول تھا وہی ایک پرائیمری اسکول اردو میڈیم چلتا تھا لیکن الحمدللہ حبیب ملت اور نخیب ملت کی سرپرستی میں آج یہاں دو ہائی اسکول خائم کیے گئے ہیں اور چار پرائیمری اسکول ہیں اور چار تلگو میڈیم اور دیگر میڈیم کے اسکول ہیں گورنمنٹ کی اسکول کے خیام کا ہی نہیں بلکہ جب نخیب ملت ایک صبح کے ٹائم پر فون کیے کہ اسکول جو سو ہائی کورٹ کے آرڈر پر مکان خالی کر دیا گیا ہے اور بچے باہر بیٹھے ہوئے ان کا فوری انتظام کرو تو دو منزلہ جو ہے جو کمیونٹی حال ہم بنائے تھے جب سوخت وارڈ کمیٹی کے چیئرمن کی حیشے سے وہاں میٹنگیں ہوا کرتی تھی نخیب ملت کی ہدایت پر فوری وہ اسکول کو جو ہے سو وہاں پر کمیونٹی حال میں شفٹ کر دیا گیا آج وہ پرائمری کے ساتھ ہائی اسکول میں تبدیل ہو گیا وہاں سے کمیونٹی حال سے ہم اپنا آفیس ہٹا کر دوسری طرف منتقل کر لیے وہ ایک ہائی اسکول کی عمارت اردو میڈیم کی بنی اسی طریقے سے درگہ برانے شاہ صاحب قبلہ کا جو ہائی اسکول اور پرائمری اسکول تھا راج نرسیمہ نگر میں بہترین عمارتیں بنائی گئیں اور وہاں پر آج اسکول چل رہا ہے اسی طریقے سے فتح شاہ نگر میں آبادی کے بڑھنے کے بعد راج نگر میں جوہسو ایک پرائمری اسکول صرف دو کمروں میں وہاں پر چھے اسکول یعنی چار پرائمری اسکول اور ایک ہائی اسکول چلتا تھا تیلگو میڈیم اردو میڈیم انگلیش میڈیم صرف دو روم میں پرائمری اسکول چل رہا تھا لیکن حبیب ملت کی موسر نمائندگی میں اور سی ڈی پی فنڈ کے ذریعے آج الحمدللہ تقریباً ایک کروڑ کی عمارت بنائی گئی ہے جہاں ہائی اسکول چھفٹ کیا جا رہا ہے ایک بہترین ہائی اسکول وہاں پر اس سال سے کام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہیلتھ کا معاملہ تھا جو حبیب ملت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے مستغریب عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہیلتھ کے معاملے میں پہنچائی جائیں جیسے کہ ہمارے اپنے خود دواخنیں ہیں لیکن حکومت کی جانب سے بھی موثر نمائندگی کرتے ہوئے ریاست نگر ڈیویزن میں ایک جو اربن ہیلتھ سنٹر چلتا ہے وہاں پر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے کوشش کی گئی اور آج وہاں پر باون بلڈ اور یورین کے ٹیسٹ فری کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین چھوٹے بچوں کے لئے بہترین انتظام تھا اور حالی عرصے میں حکومت کے جانب سے جو دو دو بستی دوا خانے دینے کا اعلان کیا گیا تو ریاست نگر میں بھی الحمدللہ بودھو بستی دوا خانے ایک راجہ یا توٹے میں جو کام کر رہا ہے اور ایک ریاست نگر میں جس کی عمارت مکمل ہو چکی ہے فرنیچر آ چکا ہے ڈاکٹر بھی الارٹ ہو چکے ہیں حبیب ملت کے ہاتھوں بہت جلد اس کا بھی اناغریشن ہوگا یعنی حبیب ملت کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ عوام کو جتنی بھی فلاحی اسکمات حکومت کی جانب سے اعلان ہوتے ہیں ان کو عوام تک پہنچانا ہمارا مقصد ہوتا ہے اور حبیب ملت کی ہدایت پر ہی الحمدللہ ریاست نگر میں تقریباً ایک ہزار سے گیارہ سو سے زائد جو سو وظائف فیزیکلی ہینڈی کیاپ آسرا پینشنز ویڈو پینشنز یہ دلوائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو فلاحی اسکم شادی مبارک کی اسکمائی تھی اس میں بھی الحمدللہ تقریباً ریاست نگر ڈیویزن میں ڈھائی ہزار سے زائد شادیوں میں جو ہے سو حبیب ملت کی سرپرستی میں وقتاً فوقتاً ہر تین ماہ چھ مانا چھ مانا جبی بھی شادی مبارک کے چک آتے ہیں حبیب ملت کی سرپرستی میں تقسیم کیا جاتے ہیں یعنی مطلب ہمیشہ حبیب ملت کی اور نقیب ملت کی یہی کوشش رہتی ہے کہ جو بھی فلاحی اسکمات ہیں اس کو عوام تک پہنچانے میں ہم اپنے ابتدائی کے حددداروں کو لے کر ہم دن رات کام کرتے ہیں اور یہ جو ڈیولپمنٹ کا جانتک معاملہ ہے ان پانچ سالوں میں یوں تو دو ہزار دو سے مسلسل کارپورٹر کی حیشیہ سے کام کر رہا ہوں کروڑہ روپے کے ترخیاتی کام ہوئے ہیں لیکن ان پانچ سالوں میں الحمدللہ تقریباً چودہ کروڑ چودہ کروڑ پچیسی لاکھ کے جو چھوٹے موٹے سی سی روڈز ہے فٹ پاتھ ہے سیور ڈرینز ہے اس کے ریپیر وغیرہ جی ایچ ایمچی کی جانب سے کروائے گئے اور جب بڑے کام ہیں پراجیکٹ کے ذریعے چھے کروڑ روپے کی ایک ویڈی سی سی روڈ رکشہ پورم سے حبیب نگر اور ایک موین باقھ کی موین باقھ سے لے کے ایمان علی باقھ تک دھائی 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 دھو کروڑ چالیس لاکھ کی ویڈی سی سی روڈ اور حبیب نگر سے لے کے خاخان ہوتل یونک اسکول یعنی زورہ بھی درگہ تک کی پانچ کروڑ کی بیٹی روڈ یہ تمام منظور ہو چکے ہیں اور سی سی روڈز کے کام ٹینڈر لگ چکے ہیں اس پندرہ یہ ایک ہفتے کے بعد شاید ٹینڈر ٹینڈر اوپن ہو جائیں گے یہ بھی کام شروع ہوں گے بیلڈنگوں کی تعمیر یعنی آج اردو مدارس اور کمیونٹی ہالز ایک دور تھا شریف بارہ بودھ تھے چودہ بودھ تھے یہاں پر اور ان کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا ہمیں پولنگ بودھ دالنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی تھی لیکن آج الحمدللہ ریاست نگر ڈیویزن میں چھے آلیس بودھ ہیں اور ہر جگہ اسکولز ہیں حکومت کے اسکولز ہیں ہم نے سرکاری مدارس کو بھی جو سو ترقی دلوائی دوسری طرف جو پرائیویٹ اسکولز بھی الحمدللہ اچھے میاری پیمانے پر چلتے ہیں اور خود حبیب ملت کا ایک شاندار اسکول جمال کالنی میں سات منزل آئمارت جو مسلسل آج بچے جہاں پرائیمری یعنی صرف نرسری میں ایڈمیشن دیا جاتا تھا آج اسی سی تک بچے آ چکے ہیں آج تقریباً سات چھ ہزار سے زائد بچے جو سو جمال کالنی کے اسکول میں زیر تعلیم ہیں اور حبیب ملت وہاں ایک جونئر کالج بھی خائم کر رہے ہیں بچیوں کے لئے تو ہمیشہ کوشش ہے رہی ہے کہ اس حلقے کی ترقی کے لئے ممکنہ حد تک جہاں جہاں سے بھی جو بھی ہوتا ہے کام ایم پی فنڈ ہے ایم پی فنڈ کے ذریعے نقیب ملت کی سے نمائندگی کرتے ہوئے منرل وارٹر پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی سیوریج لائن کا جو سو ایک کام چالیس تیس لاکھ کا کام کروایا گیا اور تیس لاکھ بیس لاکھ کا کام جو سو شجاودین صاحب خبلہ کی درگہ کے پاس کا مین روڈ کا جو سو کام کیا گیا اور نقیب ملت کے فنڈ سے اور حبیب ملت کے فنڈ سے بہت سے کام ان پانچ سالوں میں ہوئے ہیں تقریباً پانچ کروڑ کے کام سی ڈی پی فنڈ سے اور ایک کروڑ کا کام ایم پی فنڈ سے ہوا ہے ان پانچ سالوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے میں صحت کا لیے جو بستی دواخنیں خائم کیے گئے ہیں یہ موجودہ حالات میں یہ چھ مہینے میں جہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہمارے پاس برسہ برسے یہاں مستفید ہوتے رہے ہیں دواخنیں چلتے تھے لیکن ان دنوں وہ لوگ غائب تھے اور بڑے دواخنوں میں جا نہیں پا رہے تھے لوگ ایسے میں جو سو یہ بستی دواخنیں اور ہمارے اربن ہیل سنٹر ہم ان کے اور ہمارے اشتراک سے ہم ممکنہ حد تک عوام کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کیے اور ہم یہاں پر انشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے جہاں بیس بیس روزانہ جو سو بیس بیس پچیس پچیس پیشنٹ پازیٹیو آتے تھے آج الحمدللہ ایک مہینے سے کوئی پازیٹیو کیس نہیں آرہا اکہ دکہ وہ بھی دوسرے علاقوں سے آرہا تو صحت کے معاملے میں بھی توجہ دی گئی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں توجہ دی گئی اور جہاں تک سرکاری ایک انچ زمین بھی اگر تھی تو حبیب ملت کی سرپرستی میں میں نے اس کا تحفظ کیا کمیونٹی ہالز بنائے اسکول کی عمارتیں بنوایا دواخنوں کے جو بیلڈنگیں بنوائی اور اس کے پلے گراؤنڈ حبیب ملت کہ کامیاب ہونے کے بعد یہاں پر کوئی گراؤنڈ وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا لیکن الحمدللہ دو پلے گراؤنڈ بنائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کو بہترین کیمپس کی شکل دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول کا معنی آپ کو معنی نہ کروایا تو مقصد یہ ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ پرانے شہر میں ترقی نہیں ہوئی جماعت نے کچھ نہیں کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترقی کے معنی کیا ہے بھئی جس وقت آج سے پچیس سال پہلے برخی کی اتنی ضرورت نہیں تھی مطلب آبادی کم تھی اور برخی کی خلت ہوا کرتی تھی لوگ راتوں میں گھروں کے باہر لائٹ چلے گئی تو گھنٹوں بروڑوں پہ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے لائٹ کا اور آج جب ایک فیان کا تصور تھا لیکن الحمدللہ آج ہر گھر میں ایسی ہے اس کے باوجود ہم چوبیس گھنٹے سربراہی کر رہے ہیں برخی کی تو یہ کہا ہے ترقی کی زمانت نہیں ہے ترقی نہیں کر آپ ڈیولپمنٹ 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 کسے کہتے ہیں جس وقت جتنی برخی کی ضرورت تھی کم تھی اس وقت وہ کم بھی برخی مہیا نہیں ہوتی تھی لیکن آج برخی کی زیادہ ضرورت ہے اس کو ہم برابر عوام تک پہنچا رہے ہیں پانی ٹائنکروں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا پانی کی اس قدر خلت تھی بورویلوں سے لوگ میری ماں اور بہنیں پانی بھڑتی تھی لیکن الحمدللہ آج فرسٹ فلور پہ پانی چڑھ رہا ہے یہی ہے تو ترقی ڈیولپمنٹ اسے ہی کہتے ہیں سی سی روڈز ہر جگہ سی سی روڈز ہے کچھرے کی نکاسی کا انتظام ہے دن رات صاف صفائی کی توجہ دی جاتی ہے غریب عوام کو ہیلتھ کی طرف توجہ دی گئی تعلیم کی طرف توجہ دے اور سبسٹیشن یعنی الحمدللہ ریاست نگر میں راجو نگر کے پاس جو ہے دو ڈھائی ہزار گورنمنٹ کی لائنڈ کا تحفظ کیا میں نے اور حبیب ملت کی سرپرستی میں تین کروڑ پچاس لاکھ کی لاغہ سے بہترین تھٹی تری کے بھی سبسٹیشن بنا اور وہاں سے پورا انڈر کیبلنگ کا کام 32 لاکھ روپے کی لاغہ سے انڈر کیبلنگ کا کام ہوا اور مین روڈوں کی جو دو سو فٹ کی روڈ جو پرانے شہر کی سب سے بڑی روڈ نویسی ہاسپٹل سے آرامگر چورس تک کی جو روڈ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے حبیب ملت دن رات مصروف رہے ہیں اور ان کا جو ہے کوشش یہ ہے کہ ترقیات زیادہ سے زیادہ حلقے میں ترقی ہو اور اس روڈ پہ جو ہے آج ریاست نگر یعنی فسل بندے سے رکشہ پورم تک کی وہ روڈ کا بھی کام جو ہے سو پورا یسٹری لائن ایڈٹری لائن کی پورے پول سے نکل جانے کے بعد وہ روڈ کی بھی کشادگی کا کام روڈ پڑ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے میں پارک جو آپ دیکھ رہے ہیں جس پارک میں ہم بیٹھے ہیں رکشہ پورم کالنی میں یہ بہترین خوبصورت پارک ہے اور یہاں پر ایک اوپن جنبی منظوری ہوئی ہے اس کا بھی کام شروع ہو رہا ہے ہم صحت کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں روزگار کے معاملے میں حبیب ملت کی کوشش یہ رہی ہے کہ جب یہاں پر زورہ بھی درگہ سے رکشہ پورم تک کی روڈ کی روڈ ویڈننگ کا معاملہ آیا یہ بارہ سے پندرہ فٹ روڈ تھی حبیب ملت کی کوشش یہ رہی کہ روزگار تجارت کے لیے ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے ذراعے فراہم ہونا ہے تو یہ بندرہ پیس فٹ کی گلیوں میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس کو ساٹھ فٹ کی روڈ ویڈننگ کا کام کیا آپ دیکھیں آج جو ملگیاں بارہ سو روپے قرائے میں جاتی تھی آج بارہ ہزار روپے قرائے پر جا رہی ہے اس وقت مارکٹ میں یہاں کی زمین کی قیمت آٹھ ہزار تھی آج ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ستر ہزار قیمت ہے یہ ترقی نہیں تو کیا ہے ڈیولپمنٹ بولتے کس کو ہماری مخالفین بار بار یہی کہتے ہیں کہ ترقی نہیں کیا ترقی نہیں کیا ترقی کے معنی تو بتاؤ نا بھائی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ کل جو چیز نہیں دستیاب ہوتی تھی آج آسانی سے دستیاب ہو رہی کل جو اس کی قیمت کچھ نہیں تھی بے معنی تھی آج الحمدللہ اس کی قیمت آسمان کو بات کر رہی ہے ایریے میں تمام چیزوں کو اور میں نے اپنے حلقے میں بالخصوص حبیب ملت کی ہدایت پر فینانسر لائنڈ گرابرز روڈی شیٹرز اور گنڈا آناسیر کو کبھی پناہ پنپنے نہیں دیا الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسے ختل و غارتگری کے واقعات چھوٹے موٹے چھوٹ پٹ واقعات تو ہوتے ہیں لیکن ختل و غارتگری جیسے واقعات ہونے نہیں دیے حبیب ملت کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ نوجوان ترخی کی طرف گامدن ہو اسی مقصد کے تحت جب مارڈل مارکٹ حبیب ملت کی ہدایت پر یہاں پر رکشہ پورم میں مارڈل مارکٹ تعمیر کی گئی 65 لاکھ روپیہ کی لاغت سے ملگیاں بنائے گئیں الحمدللہ 17 ملگیاں 18 ملگیاں ہیں اور جن کا الارٹمنٹ ہوا جی اے چمسی کی جانب سے وہ نوجوانوں کو روزگار ملا اب یہ روڈ جو بنی یہاں پر آپ دیکھیں جو صرف کچھے پکے مکانات تھے صرف اپنے اپنے گھر کی شکل مکانیت کی شکل تھی لیکن آج 60 فٹ کی روڈ ہونے کے بعد تین تین منزلہ عمارتیں بنی ملگیاں بنی کئی سائنکڑوں نوجوانوں کو روزگار ملا کاروبارت ترخی کر رہا ہے جو ہماری ماں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے چار منار تک جاتی تھیں چار کلومیٹر کا سفر تائے کرنا آٹو کا کرایا یہ تمام چیزیں جو چیز دستیاب ہونا ہے یہاں میں دو لفظوں میں کہوں تو گود سے لے کر گود تک کا انتظام ہے یہاں پر یعنی پیدا ہونے سے والے بچے سے لے کے مرنے تک جو جو ضرورت انسان کی ہے وہ یہاں اس روڈ پر دستیاب ہے تو یہ ترخی نہیں تو اور کیا ہے سلیم بیس صاحب یہ بلی ہے یہاں پر جو روڈ وینڈنگ کا کام ہوا ہے کیونکہ پرانے شہر میں اب تک کئی مخامات پر روڈ وینڈنگ کا پروڈیٹ ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں یہ آپ کے ریمیر روڈ وینڈنگ کے جو کام آتے وہ ہوکے روڈ جو ہے اتنی چاوڑی ہوگی اس کا ریزن کیا ہے یہ حبیبہ ملت کی کوشش ہے حبیبہ ملت مسلسل یعنی اتنا اتنا وہ کرتے تھے ایک سال کے اندر پورا چھے مہینے کے اندر پورا ٹارگیٹ ہونا ایک سال تک پوری مارکٹ چالو ہو جانا سلیم بک صاحب یہ بولیے کہ جب یہ روڈ وینڈیا کام شروع ہوا تو مالکین جو تھے اس کے وہ لوگ پروپٹی دینے کے لئے تیار ہوئے یا انہیں ظلم کر کے حاصل کرنا پڑا نہیں الحمدللہ حبیبہ ملت نے کسی کو تکلیف دیے بغیر کرے کہ اس وقت جو سو مارکٹ ویلیو ان کو اچھے سے اچھا سٹیکچر ویلیو لینڈ ویلیو دلائیا اور ان کو مطمئن کروایا ان کو اتمنان میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کوئی روڈ ورڈنگ کا کام ہوتا ہے تو کئی کئی لوگ جو سو رکاوٹیں دالتے ہیں کوٹوں کو جاتے ہیں لیکن یہاں پر اتنی بڑی روڈ ورڈنگ ہوئی لیکن کوئی ایک شخص روڈ کوٹ کو نہیں گیا کوٹ سے رجوع نہیں ہوا کہیں نہیں گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مطمئن ہو کر ہم کو پرابیٹیز دیئے میں آپ ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ حبیب نگر سے ریاست نگر کے روڈ ورڈنگ کا کام شروع ہو رہا ہے جہاں ستی ایسی پرابیٹیز متاثر ہو رہی ہیں تو لوگوں کا جوش یہ تھا کہ آپ حبیب نگر سے زورابی درگا تک کی روڈ ورڈنگ کرے پوری تجارت مرکز ادھر ہو گیا اور یہ پریاست نگر جو خدیم علاقہ ہے وہ جو ترخیہ ترخیہ سے محروم نے رضا مندی کے ساتھ دی کیا ایسا ممکن ہے ہوا ایسا ہوا ہے آپ پوچھئے جتنا چار دن چھے دن کے اندر میں نے ویریفیکیشن وغیرہ ہو گیا یہ موجودہ بارش وغیرہ کے جو حالات ہیں انشاءاللہ ایک دس پندرہ دن کے اندر ان کے چگز بھی 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 علاقے وہ بھی ڈیمیلیشن کا کام شروع کر ہیدراباد توفانی بارش تھی اس کے باعث ہیدراباد 60% پانی میں ڈوبا رہا لیکن ریاست نگر میں کوئی علاقہ ڈوبا نہیں یہ مسلسل اطلاع کیا ہو سکتا میں ریاست نگر ہی کی بات نہیں کروں گا میں تو پورے دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ حبیب ملت علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی معصر حکمت عملی کے نتیجے میں جو کلوس کر کمیٹی کی جانب سے پرانے شہر حیدراباد کے ڈیولپمنٹ کے کلوس کر کمیٹی کے کروڑ ہر روپیے کا فنڈ سایا تھا جی بہترین طریقے سے یوٹی لائز گیا ہزاروں لوگوں کو جو سو نالوں کے پاس اطراف تھے ان کو معایزہ دلائے گیا کمپنزشن دلائے گیا یا ان کو ریہائبلیٹ کیا گیا کچھ بھی کر کے ان کو رازی کر کے کسی پر جبر کرے بغیر ایک آپ اگر دیکھیں گے تو جو کنال چھوڑی جاتی ویسی کنال کی شکل میں نالے بنوائے اس کے نتیجے میں چندرائن گھٹے میں یہ بارش میں کہیں بھی پانی نہیں آیا صرف یہ جو پانی آیا یہ تین دن کا تلاب کے تٹنے کی وجہ سے تلاب میں شگاف ہونے کی وجہ سے ہمارا پلے چھروں میں شگاف آنے کی وجہ سے جو بہا آیا اس کو تو ایک خدرت ہے بارش بھی بیس سال کے بعد پہلی مرتبے اتنی ریکارڈ بارش ہوئی بارش کا پانی تلاب کا پانی اس وجہ سے چندرائن گھٹے کے علاقے جو متاثر ہوئے وجہ وہ تھی لیکن حبیب ملت کی حکمت عملی کے نتیجے میں یہ پوری بارش کے دوران چندرائن گھٹے میں کہیں بھی پانی نہیں سلیم بیق صاحب یہ کارپوریٹر جو ہوتا ہے جو عوام کا متقب آپ جو ہے اکتالیس ہزار کے اوٹر والے حلقہ کے نمائندہ ہی کرتے ہیں تو اہم ضروریت ذمہ داری سیوریج سسٹم لائٹنگ کا سسٹم گاربیج لفٹنگ کا معاملہ ان تمام پر فنڈ سائیں گا تو ہم بڑے بڑے کام کروا سکیں گے لیکن ایک کارپوریٹر کی حیش سے جو سب سے اولین ذمہ داری ہے ان پر نظر رکھ نا مثال کے طور پر میرے پاس دو ہزار چار سو بی سی الیکٹر پول ہیں دو ہزار چار سو بی سی پول ہیں اور میں آج کی تاریخ میں آپ کے ساتھ سامنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار چار سو بی سی میں صرف آج جو سو ستا وی سلائٹ بند ہے ستا وی سلائٹ بند ہے مین ہول کے کور دو ہزار ایک سو بی ایسی میرے پاس مین ہول کے کور ہیں جو اس وقت سترہ جو سو ڈائمیج ہیں پورے دو ہزار تین سو چلر میں سیف سترہ ڈائمیج ہیں اور اسی کے ساتھ جو گار بیج کی لفٹنگ کا سسٹم ختم ہونے کے بعد پورا سسٹم خراب ہو گیا گار بیج کا جب آٹوز دیئے گئے تو ہم یہی بولے کہ ایک آٹو چھے چھسو گھر نہیں لے سکتا ایک تارگیٹ دیا گیا تھا ایک ایک آٹو چھسو گھر کا کچھر اٹھا ہم کاؤنسل میں بھی بھی اور آٹیچمنٹ ایک کارپوریٹر کی ذمہ داری ہے اور سٹاف کو سیوریج سسٹم کو لائٹ کو نل کو ہم اس کے لیے ہم چوبیس گھنٹے صبح کی اول ان ساتھوں میں نکل کے کمپلین دیکھتے ہیں لائٹ رات میں معاینہ کر لیتے ہیں اتنے بڑے ڈیوزن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پندرہ سے سولہ مین ہول کے کور ہیں ایک بیس 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 سٹریٹ لائٹ بند ہے تو یہ کارپوریٹر کی سب سے اولین ذمہ داری ہے اس چیز پر نظر رکھ اس کے بعد ترقیاتی کام تو جیسے جیسے فنڈ سائے کا کام ہوتے رہیں اور عوام کی ضرورت کا خیال کرتے وے کام کرنا یہی کارپوریٹر کی ذمہ ذاری ہے اور اپنے خائد دن سے رب پیدا کر کے ہم ترقیاتی کام کروا سکے ہیں ایک کارپوریٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اوخات نہیں جب تک کہ پانچ سالوں میں کارپوریٹر بجٹ دیا نہیں گیا لیکن الحمدلللہ حبیب ملت اور نقیب ملت کی سرپرستی میں ہم لوگ اہدداروں سے اپنے ربط کے ذریعے کروڑہ روپے کے کام کرائے ہیں اور ترقیاتی کام کرائے ہیں اور عوام کی ممکنہ حد تک خدمت کرنے کی کوشش سلیم بیق سب اب یہ جتے کام آپ گرائے اندازت نہیں کتے کروڑا کام ہو ہے پانچ سال میں تقریبا 65 کروڑ کے کام ترقیاتی کام بڑے پراجیکٹ نہیں ترقیاتی کام میں جیسا کہ سب اسٹیشن سے کیبل لنگ کا کام ہے سی 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 ور لائن سے واتر ورس کے کام ہے تقریبا 75 کروڑ کے کام مطلب مین روڈ کا جو روڈ ویڈن آجا وہ الگ ہے روڈ ویڈن کے واسطے کروڑ ہا روپے ہم تک دیا یہ 300 370 پراب پٹیز کے لیے تقریبا جو 25 سے 30 کروڑ روپے جو سو ہم چکس دلوا روڈ ویڈن کے لائن کا معاملہ ہے اس کے باو جو دو کروڑ کے چکس بابا نگر کے ہمارے پاس کے چک دیئے ہیں تو ہر 2 3 مہینے میں 2 4 کروڑ 2 4 کروڑ کے چکس دیتے جا رہے ہیں اور ڈیمالیشن کا کام چل رہا ڈیمالیشن ہے روڈ ویڈن ہے اسٹیٹ دل یہ پورا کام چلتے رہ رہ ہے اس کا کوئی صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی ممکن حد تک ضرورت دستیاب رہنا کارپوروٹر کے اہم ڈیوٹی آج ہم ریاست نگر میں ہیں اور اس ڈیوزن کا ہم نے جائزہ لیا ریاست نگر جو شہر حیدراباد کا پرانے شہر کا پسواندہ علاقہ تھا یہاں کے تقریبا 50% ایری ایسے جہاں پر ہم جانے کے بعد ہمارے ذہن سے تصور نکل جاتا ہے کہ ہم پران شہر میں ترخیت یہ کام جو ہوئے ہیں یہاں پر گرینری جو ہوئی ہے اس ریاست نگر میں ایک کافی آبادی دیفنس صبح چھے بھئے سے لے رات میں دس بھئے تک گلیوں میں گھومتے ہیں عوام سرپ میں رہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ جب یہاں ترخید کام دیکھے تو پتا چلتا کہ فلواخ سلیم بنگ نے کچھ کام کیا ہے ریاست نگر ڈیوزن جو اکتالیس ازار اوٹس کے موسیقی